اسلام علیکم دوستو سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا ریزلٹ چیک کرتے ہیں اس کے بعد باتیں بھی کرتے ہیں اور دکھاتا بھی ہوں آپ کو اور کل دوستو پرائز بونڈ کا بھی ریزلٹ ہے تو آج میں آپ کو یہاں پہ بنا کے دے دیتا ہوں جو بھی چیزیں ہیں تو آج جو ہماری جو چیزیں پاس ہوئی ہیں دوستو پہلے تو وہ دیکھیں اس کے بعد باتیں بھی کرتے ہیں ریزلٹ پہلے سوری دوستو ریزلٹ چیک کر لیں یہ ہمارا ریزلٹ ہے یہ ڈیٹ دیکھ لیں آج کی ٹھیک ہے اور یہ آج کا ریزلٹ ہے 83 اکی دوپیر دو بجے لگا ہے فسٹ پہ ترتالی اٹھاٹھ سیکنڈ پہ ہے 05 چھتی سیکنڈ پہ 69 سیکنڈ پہ ہے یہ آج دوپیر دو بجے کا ہے رات آٹھ بجے کا دوستو ہے 0157 یہ فسٹ پہ دوستو رات آٹھ بجے 9401 چھ آٹھ دس چالیس چروینجا یہ رات آٹھ بجے کا ریزلٹ ہے اور یہ دوپیر کا ہے اب یہ 83 اور یہ دیکھ لیں اچھی طرح سے یہ ہمارا 83 کا اکڑا پڑا ہے اور میں نے جو فیورٹ بتائے تھے آپ کو وہ دیکھیں 29 انینجا تروینجا 83 یہ پہلے میں نے چاروں یہ آپ کو بتا دیئے تھے جس کو سمجھ نہیں آتی وہ ویڈیو دیکھ لیں بیک والی کیونکہ یہ میں ہر دفعہ بتاتا ہوں یہ میرا فرض ہے دوستو بتانا کیونکہ نئے دوست آتے ہیں جب تو ان کو پتا نہیں ہوتا تو وہ میری کل کی ویڈیو چیک کر سکتے ہیں بیک یہ 83 ہمارا دوستو فسٹ پہ دوپیر دو بجے پاس ہوا ہے یہ اچھی طرح دیکھ لیں اس کے بعد ہمارا 8 کا اوپن بھی دوپیر کو پاس ہو گیا ہے یہ ہمارا اوپن اور یہ 83 کا اکڑا چلیں جی رات کے ٹائم پہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہ پڑا ہے 94 و 6 8 40 تو یہ ہمارا 94 کا اکڑا پڑا ہوا ہے 9 4 یہ آ گیا جی سیکنڈ پہ ہمارا 94 کا اکڑا بھی 83 فسٹ پہ آ گیا اچھا جی اس کے بعد یہ 6 8 تھا لگ گیا تو یہ چونٹ بھی رکھا تھا ٹھیک ہے تو 0 میں میں نے کوئی بھی اکڑا نہیں رکھا ہوا کیونکہ 0 میں نہیں تھا یہ دیکھیں ویسے تو دیکھیں ہمارا او نینجا فسٹ پہ بھی پاس ہوا ہے جو میں نے لکھا ہوا تھا یہاں پر لیکن وہ گیم تھی 6 بجے کی اور 13 کا اکڑا بھی اسی میں ہی پاس ہوا ہے یہ بھی میں نے لکھا ہوا تھا لیکن ہمارے مین دو ڈرا ہوتے ہیں یہ رات 8 بجے کا اور یہ دوپیر 2 بجے کا حالانکہ یہ فسٹ پہ او نینجا ادھر بھی آیا ہوا ہے ہماری گیم ادھر آنی چاہیے تھی یہ والی ساری رات کو بھی لیکن وہ 6 بجے آگئی تو نینجا ادھر آگیا 13 بھی آگیا سیکنڈ پہ علاقہ میں نے یہ نینجا کا اکڑا بھی دیا تھا یہ 13 کا اکڑا بھی رکھا ہوا تھا تو جو قسمت میں ہوتا ہے لیکن یہ میرے فیورٹ اکڑے میں تراسی ہے اب بھی دوستو آپ ابھی تک مجھے عزم آ رہے ہیں تو عزم آتے رہیں میں اپنی میند کرتا رہوں گا جب تک میرا دل کرے گا تو یہ آٹھ کا اوپن بھی ہمارا وی نو چکا ہے تراسی کا اکڑا فسٹ پہ آگیا 94 کا اکڑا بھی رات کو فسٹ پہ سیکنڈ پہ آگیا تو یہ تھی میری گیم چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں پھر دوبارہ سے وی آئی پی آکڑے پھر دوبارہ سے رکھتے ہیں دیکھتے رہیں آپ باقی یہ میں کبھی کبھی کیا کہا کروں گا جس نے ایڈ ہونا ہے ہو جائے میمبرشپ میں اور یہ دوستو یہ بھی میرا حق ہے ان دوستوں کے لیے کہ جن کو میں بتاتا ہوں کہ جس نے ایڈ ہونا ہے تو وہ مجھے دوستو نہ تانگ کیا کرے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو ویٹساپ پہ میرے کوئی بھی کال نہ کرے نہ میسج کرے ٹھیک ہے اور نہ ہی میں ان کی رپلائی دوں گا یاد رکھنے آپ نے کہ آپ نے کہا تھا جی ایڈ ہو جائیں بھائی میرے اس کی میمبرشپ ہوتی ہے ایڈ ہونے کی فری کھاتے میں ایڈ نہیں ہوتے یہ یاد رکھیں میں دے رہا ہوں یہ فری میں اور یہ فری میں دوستو چیزیں پاس ہو رہی ہیں کل بھی دو اوپن ستر کا اکڑا انہاٹھ کا اکڑا آج بھی دو اکڑے چرانوے کا اتراسی کا میں نے یہ سارے تو نہیں آپ کو ڈرا دے رہا پھر ایسے دیکھیں گے تو پھر میرے تو سارے ڈرا پاس ہیں یہ تیتر فرسٹ پہ آیا اس وقت یہ پڑا تیتر اچھا جی اکاٹھ پڑا ہے اب اس کے بعد ادھر جائیں یہ ستارہ پڑا ہوا ہے یہ آیا فرسٹ پہ تو پھر میرے پاس ستارہ بھی پڑا ہوا ہے اگر اس سے آگے جائیں یہ ستانوے رکھا تھا یہ بھی فرسٹ پہ آیا ہوا ہے یہ ستانوے بھی ستانوے بھی پڑا ہوا ہے پھر اس طرح انجا بھی فرسٹ پہ پڑا ہوا ہے تیرہ بھی سیکنڈ پہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ میری ساری پھر چیزیں پاس ہیں لیکن میں جو دیتا ہوں نا میں کوئی فراد آپ سے نہیں کر رہا ہوں میں صرف دوپیر دو بجے کے لیے وہ رات آٹھ بجے کے لیے یہاں پر رکھتا ہوں اب فرسٹ پہ پاس ہو گیا سیکنڈ پہ ہو گیا اس سے بڑھ کر میں کیا کر سکتا ہوں بس یہ ہے کہ میرا حق بنتا ہے بتانا آپ کو کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے چلیں یہ ہے دوستو فائف نائن یہ آگے ہمارے پاس پہلا آکڑا آکڑے پہ ٹک مار نہیں کروں گا وی آئی پی آکڑے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں اب میرے پاس جو وی آئی پی نکلیں گے آپ کو بھی پتا چل جائے گا اب ہمارے پاس دوستو آئے گا ایک پنتالیس کا اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا دوستو ایک چوراسی کا ایک آئے گا میرے پاس آٹھ میں ہی پچاسی کا اچھا جی اب پیچھے ہمارے پاس بچ رہے ہیں یہ یہ آگیا جی ہمارے پاس اٹھائیس کا ٹھیک ہے اب ان میں سے فیورٹ کون سے مجھے لگ رہے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں ایک فیورٹ مجھے لگ رہا ہے دوستو یہ اٹھائیس آئے چوراسی کا اس کے بعد میرے پاس فیورٹ لگ رہا ہے فائف نائن کا ٹھیک ہے یہ ہو گیا میرے فیلال دو آکڑے ابھی باقی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کوئی اور بھی آکڑا آپ کو بتا دوں جو میں نے لکھے ہیں اس کے بعد بھی بتاتا ہوں آپ کو وی آئی پی اچھا جی اب یہاں پر آتے ہیں تو یہ آگیا جی چھبیس کا یہ آگیا ہمارے پاس ستائیس کا اسی کی پلٹی میں نے ابھی رکھ رہا فیلال یہ ہمارے پاس آجائے گا ایک دوستو چوہتر کا ٹھیک ہے اچھا ایک دوستو یہاں پر بتالیس کا لکھوں گا اچھا جی اس کے بعد میرے پاس دوستو آئے گا ایک ایک دوستو زیرو آٹھ کا بھی میں ایک آگڑا رکھ رہا ہوں زیرو آٹھ کا بھی ایک رکھ رہا ہوں اچھا جی اب ان میں سے کون سے میرے وی آئی پی لگ رہے ہیں مجھے ایک دوستو مجھے لگ رہا ہے چھبیس کا ایک ستائیس کا ہے ایک آکڑا چوہتر کا ہے دوستو یہ ابھی میرے پاس آکڑے وی آئی پی ہیں ان میں سے آگے بھی چلتے ہیں اچھا جی اب ہمارے پاس وی آئی پی کونسا بچا تروین جا یہ ہمارے پاس دوستو آجے گا ایک یہ ستاسی کا ایک آئے گا دوستو یہاں پر پچتر کا ٹھیک ہے اچھا جی اب ایک سیکنڈ دوستو میں زیرو ایک پانچ چودہ یہ ایک دوستو ایک چودہ کا اکڑا بھی رکھیں کیونکہ یہ بھی بڑا نکل رہا ہے چودہ اور اکتالیس کا اکڑا میرے پاس بڑا نکل رہا تھا لیکن میں نے ابھی فیلال یہ چودہ لکھا ہے جس کے پاس اگر نکلتی ہو پلٹی میں اکتالیس تو وہ اکتالیس بھی بنا سکتا ہے لیکن میں نے چودہ لکھ دیا ہے اچھا جی اب ہمارے پاس بچے دوسری طرف جائیں گے چار چوہتر کبینجا پانچ یہ ہے دوستو سنتالیس کا سنتالیس کا ہو گیا ہمارے پاس پانتالیس بھی ہو گیا چودہ کبینجا ایک دوستو یہ اٹھتیس کا بھی رکھ لیں ٹھیک ہے اب ان میں سے وی ای پی کونسا میرے پاس وہ ہے دوستو ایک تو ستاسی کا ایک پچتر کا اور ایک دوستو میرے پاس سنتالیس کا فیورٹ ہے یہ میرے آکڑے ہیں فیورٹ دل مانے تو پلے کریں جیسے فیورٹ میں یہ تراسی بھی لگا ہے چرانے میں بھی لگا ہے اور یہ میں نے فیورٹ بتائی ہوئے تھے آپ کو ٹھیک ہے یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ آٹھ کا اوپن بھی ہے اب چلتے ہیں ہم اوپن کی طرف اچھا جی یہ ہو گئے ہمارے پاس ایک دوستو ایک سیکنڈ صرف ایک آپ کے لئے اور آکڑا ہے ایک بڑا وی ای پی سا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں دوستو یہ جو میں نے لکھا تھا نا یہ ستاسی اس کا آپ اٹھتر بھی کر لیں ٹھیک ہے بس یہی ابھی فیلال میرے پاس نکل رہے ہیں آکڑے تو دل مانے تو پلے کریں باقی میں اوپن بھی آپ کو لکھ دیتا ہوں ابھی ایک سیکنڈ صرف یہ ناٹ کا آپ پچانمیں بھی کر سکتے ہیں بس یہی ہیں فیلال یہ آکڑے ہیں دوپیر دو بجے اور رات آٹھ بجے وی ای پی آکڑے میں نے بتا دی ہیں آپ کو جس کو سمجھ نہیں آئی وہ ویڈیو سٹار سے دیکھ لیں اوپن کی طرف چلتے ہیں تو اوپن ہمارے پاس دوستو سب سے پہلا آئے گا ایک دو کا یہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں آپ کو یہ ہمارے ہیں دوستو اوپن دو کا اوپن آئے گا ٹھیک ہے ایک اوپن آئے گا میرے پاس دوستو چار کا ٹھیک ہے ایک اوپن دوستو میرے پاس آئے گا پانچ کا پانچ میں میں نے دوستو یہ اوناٹ کاکڑا ایک رکھا ہے اور پانچ میں میرے پاس ایک ستوینجہ کاکڑا بھی ہے یہ لکھ دی ہے میں نے فائف سیون یہ اوپن بھی میں نے لکھ دی ہے فیلہ اللہ بھی تک تو تو اس کے بعد میرے پاس اوپن آ رہا ہے دوستو دو سات یہ سات کا اوپن ایک اس کے بعد میرے پاس اوپن ہے دوستو یہ نو کا دو چار پانچ سات نو اور ایک اوپن دوستو میرے پاس دوبارہ سے آٹھ کار ہے ٹھیک ہے تو دل مانیں تو پلے کریں میری محنت تھی ریزلٹ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے خاص وی آئی پی آکڑے بھی بتا دیئے ہیں باقی اس پہ جس نے رابطہ کرنا وہ میمبرشیپ کے لئے صرف رابطہ کریں اور میرے وارس ایپ نمبر پہ کوشش نہ کریں میں کسی کو جواب نہیں دوں گا جس نے یہ نہ لکھے کوئی راجہ بھائی یہ کر دو راجہ بھائی وہ کر دو میں آپ کا فین ہوں میں یہ ہوں بھائی میرے میں محنت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر آپ اس میں سے بھی نہیں نام اٹھا سکتے تو نام ویڈیو دیکھیں بھائی میرے نام فین بنے آپ ٹھیک ہے فین کا مطلب ہوتا ہے کہ میں جو چیزیں دے رہا ہوں نا ان سے آپ کچھ حاصل کر رہے ہیں وہ ہوتا ہے فین فین کا مطلب یہ ہے تو اگر فین اتنے میرے ہیں آپ تو پھر ایڈ ہو جائیں نا ایڈ ہو کے میرے ساتھ آپ کو بھی پتا چلے کہ کیا آپ کو دیا ہے کیا آپ نے نقصان کیا ہے کیا آپ کا فیدہ ہوا ہے تو اس کے بعد ہی پھر سوچیں گے تو دعاوں میں دوستو یاد رکھنا ریتمو ٹی وی پرائیز بونڈ کا راجہ اور پرائیز بونڈ راجہ پہ دوستو ویڈیو اپلوڈ ہیں دیکھنی ہے تو ادھر چلے جائیں اس چینل کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے جب کبھی بھی یہ مہینے بعد دس دن بعد سال بعد چھ ماہ بعد کوئی پتہ نہیں ہے کب بند ہو جائے میں ہر روز تو نہیں آپ کو انام اٹھا کے بتا سکتا کہ یہ لگایا یہ لگ گیا یہ ہو گیا دوستو ایک کسی کا ڈرا لگ جاتا تھا ایک آکڑا کسی کا پندرہ دن بعد پرائیز بونڈ پہ لگ جاتا تھا تو وہ تین تین مہینے رولا ڈالتے تھے کہ یہ میرا فرسٹ پہ آکڑا لگا تھا یہ میری پیکٹ لگی تھی تین تین مہینے اور وہ پندرہ دن کا ڈرا ہوتا تھا تو یہ تو پندرہ دن میں تقریبا پچاس ڈرا ہو جاتے ہیں اس کے یہ دیکھے کتنے ڈرا ہے ایک دن کے اندر تو میں دو بھی ڈرا دوں تو چوبیس ڈرا ہے اس کے پندرہ دنے ایک مہینے کے اندر وہ سال کے اندر چوبیس ڈرا ہوتے ہیں پرائیز بونڈ کے تو یہ ایک مہینے کے اندر چوبیس ڈرا ہے تو تو اتنی محنت کو کر کے تو دکھائے مجھے کوئی بنات کے دیتا ہے جس کس کا چار دن چاہے کوئی چیز چلتی نہیں ہے تو وہ چینل کو بند کر دیتا ہے پھر وہ مہینے بعد آتا ہے پھر وہ سٹارٹ کرتا ہے وہ پھر دیکھتا ہے ایک آدھا دن چل گئے ہے تو وہ پورا مہینہ ریتمو ٹی وی کا آکڑا ہی دکھاتا رہے گا پھر وہ دیکھے گا نہیں چلا پھر وہ مہینہ گیب ہو جائے گا پھر آئے گا آپ کے پاس ایسے کر رہے ہیں لوگ تو یہ میرے اوپن پتہ کتنے چینلوں پر چلتے ہیں آپ کی سوچ بھی نہیں ہے یہ بھی آج آپ کو بتا دوں دعاوں میں دوستو یاد رکھنا اللہ حافظ